جی اس وقت میں ایک اور خاندان کے گھر پہ موجود ہوں ریڈی گوٹ کے اندر ہی اور یہاں پہ تقریباً پانچ بچے جسمانی کے علاوہ ذہنی طور پہ معذور یہاں پہ معذوری کا شکار بچے یہاں پہ موجود ہیں اور بہت عجیب سی حالت ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ گندگی ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہیں کچھ ذہنی طور پہ معذور ہیں کچھ بچے جسمانی طور پہ معذور ہیں ایک بچی نابینا ہے اور ان کے حالات کو دیکھے ان کی زندگی کو دیکھے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے بھی پیرنٹ سے ان کے ماں باپ سے ان کی امی سے کہ ان کی معذوری کی کیا وجوہات ہیں اور یہ زیادہ اتنے زیادہ بچے کی معذور ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس گھر کے اتنے سارے بچے معذور ہیں یہ پیدائشی معذور تھے یا بعد میں ہوئے ہیں نہیں پیدائشی نہیں تھا پیدائشی نہیں ہے کون سی عمر کے بعد یہ معذور ہوئے ہیں ابھی تو کو دو سال کا کو تین سال کا کو پانچ سال کا یہ تو چلنے پھرنے کا معذور ہوئے ہیں تو آپ کے شادی خاندان میں ہوئے یا بھار ہوتی ہے آپ لوگوں کی شادیاں خاندان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ معذوری کی ایک وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں آپ کو کسی نے آکے یہ بتایا ہے نہیں تو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ خاندان میں ہی شادی کریں اتنے معذور بچوں کا حال دیکھیں خاندان میں ہی شادی کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فلاہی ادارے بھی ہیں یہاں پہ کام کر رہا ہے ایک فلاہی ادارہ ہینڈز نام اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ آپ کی مدد کرتا ہے اس نے مدد نہیں کی نہیں کی آپ لوگ نے کبھی سوچا کہ شاید یہ معذوری کی وجہ یہ گندگی یہ آلودگی یہ کیمیکلز گندے ہوں گے فضا میں تو ہم یہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں سوچائیں نہیں یہیں رہیں گے جگہ بھی نہیں چھوڑے گے تو تم کب سے تمہارے یہ معذوری ہوئی کب سے تم چلنا چھوڑ دیا تم نے پتہ نہیں ہے نہیں پتہ تو ابھی تمہیں تم کام بہم کر لیتی ہو کر لیتی ہو سارے کا برتند ہوتی ہو اچھا آپ کی امی تو کہہ رہی ہے کہ آپ کیا نامیں چلتی تھی پہلے اس کے بعد معذوری ہیں آپ بھول گئی بھول گئی نا ناظرین میرے سامنے وہی بچہ ہے احمد جا رہا ہے میں اسے پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑی مشاکس کے ساتھ اپنے گھر کی گلی سے نکلا اور یہ کہیں جا رہا ہے میں اسے پوچھتی ہوں کہاں جا رہا ہے احمد گاڑی دیکھنے جا رہا ہے اس طرح جا رہا ہے آگے سے وہ دیکھو بائیک بھی آ رہی ہے تمہیں مار دے گی پھر کیا ہوگا کیلے جاتے ہو مجھے چھو رہا ہوں تھا گھر دے ہوئے ہاں گھر نہیں جاؤ گے ابھی وہاں چلے جاؤ گے روڈ پہ نکل جاؤ گے روڈ پہ چلے جاتے ہو خود سے اچھا اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بورڈ لگاوا ہے جس کے اوپر پاکستان پوورٹی ایلیویشن فنڈ لکھاوا ہے یعنی یہ غربت کو ختم کرانے کے لیے ایک بینر لگاوا ہے کہ ہم یہاں غربت ختم کرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈنگ بھی بنی بھی ہے جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے یا انڈر کنسٹرکشن ہے بلکہ کنسٹرکشن ہو ہی نہیں رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ ایک خالی پلوٹ ہے جس کے باہر گیٹ لگا دیا گیا اور اس گیٹ کے اوپر بھی تالا ہے اور یہ زنگ آلود سا بلکل دروازہ مجھے لگتا کہ کبھی کھلاؤ گئی کیونکہ یہاں کے راستے سے بھی نہیں لگ رہا اس دروازے کی حالت سے بھی نہیں لگ رہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جو چل رہی تھی اور لنگرا کے چل رہی تھی تو اب ہم اس کے گھر جا رہے ہیں اور بات کریں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ ایک اور بچی ایسی ہے اور جس میں یہ مازوری پائی جا رہی ہے اور بلکہ اس میں بھی یہی مجھے لگ رہا ہے فالٹ اور اس میں بھی یہی فالٹ لگ رہا ہے سب کی ٹانگیں ٹیڑی ہو رہی ہیں جو بچی مجھے راستے میں ملی تھی وہ مجھے اپنے گھر لے کر آئی ہے اور اس کے چچا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور بچیوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بچپن سے ہی مازور تھی یا یہ بعد میں مازور ہوئی ہیں اور یہ ساری بہنیں ہیں یا کیا ہیں ہاں یہ ساری ان کی بہنیں ہیں یہ چاروں ہیں اور یہ چاروں مازور ہیں پہلے تو نہیں تھی لیکن بڑیوں کا پھر ہوتی ہے بڑیوں کے مازور ہو گئی ہیں یہ وہ سب سے چھوٹی والی ہے یہ چھوٹی والی ہے تو یہ ابھی معذور ہونا شروع ہی ہے مطلب اس کے ٹانگ میں ہلکا سا بینٹ کروانا شروع ہو گیا مطلب یہ ٹیڑی ہونا شروع ہو گئی ہے ہاں جی اچھا تم تمہارا نام کیا ہے فاتما فاتما سکول بنجی تو نہیں کبھی بھی نہیں گئی ابھی اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی حالف بے اچھا ان کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے ابھی تو نہیں ہے پہلے لیکن ہوتی تھی اب نہیں ہوتی اس کے ماباپ نے علاج کروایا ہے ان لوگوں کا یہ تو ابھی علاج نہیں ہو اس کوئی تو جو دو بچی بڑی ہے وہ تو بلکل صحیح ہے یہ جو چھوٹی ہے تو ان کے ماباپ کو یہ نہیں ہوا کہ ان کی ٹانگیں ٹیڑی ہوئی اور ان کو ہسپٹل لے کے جائیں وہ تو اتنا ہے نہیں گریب آدمی کہاں سے لے جائے گا لیکن کافی سارے فلائی ادارے ہیں وہ آپ لوگوں کا آکے بتاتے ہوں گے کہ اس معذوری کی وجہ کیا ہے وہ تو اسے پوچھ کر چلے جاتے پھر بھی پوچھ کے چلے جاتے ہیں جی اچھا ان لوگوں کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے ٹانگ میں درد ہوتا ہے یہ تو بیٹھ جاتی تو اٹھتا نہیں سکتی ہے اٹھ نہیں سکتی پھر اچھا تو پھر اس کے لیے ماباپ کیا کرتے ہیں کوئی گولی دیتے ہیں مالش کرتے ہیں مالش تو کرتے تھے لیکن وہ پھر بھی اے 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 سٹیڑی دیتی تھیڑی رہی سیدھا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کوئی گولیاں دیتے ہیں ابھی تو کچھ بھی گولیاں بھی نہیں دیتے بس ایسی رکھا ہوا ہے پڑھنے بھی نہیں جاتے نہیں تو تو پلاہی ادارے کبھی آکے کہتے ہیں کہ ان کو سکول میں داخل کرائیں ہم فیس وغیرہ دیں گے اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کی ہم امداد کریں گے ان کی گولیاں لاکے دیں گے ان کو اگر ان کو ضرورت ہوئی بے ساکھیوں کی تو وہ دیں گے کچھ ایسا ہوا ہے کبھی ایسے تو باتیں آتے کر کے چلے جاتے پڑھنے پڑھنے پر کچھ بھی نہیں ہے ایسے کنجو ہے جس کا نام ہے ہینڈز اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا یہاں پہ جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کی گاڑیاں ہر گلی کے کونے پر کھڑی میں ہیں کبھی در کبھی اس کو تو پتا میرا کو نہیں ہے اور کونسے فلائی داری ہیں کام کر رہے ہیں ہیڈا تو بہت آتے بندے پتا نہیں کسی کو پہچاندے نہیں ہیں بس اپنے کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں برائے نام کام فلائی کام کچھ نہیں کرتے اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہے تو ان بچوں کا کیا مستقبل ہے یہ تو میرے کوئی معنی میں کیا مستقبل ہے ان کی شادیاں ہوں گی جی معذوروں سے ہاں معذور سے نہیں ابھی جو ہمارا بچے ہے ان سے خاندانی جو بچے ہوں گے انہی سے ہو جائے گی جی ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خاندان کی شادیوں میں پھر معذور بچے پیدا ہوں گے تب بھی آپ خاندان میں شادی کر دیں گے جیاں وہ کہاں سے دیں گے وہ تو کوئی سے وہ لے گا بھی نہیں تو پھر تو آپ کی پوری نسل پورا گاؤں ایک دن ایسا ہوگا کہ سب معذور ہوں گے پھر کیا ہوگا ایسے تو نہیں ہو سکتے اچھا جب ان بچیوں میں بیماری شروع ہوئی تو آپ لوگ ان کو ہسپٹل لے کر گئے ہوں گے سیویل ہسپتال لے کر گئے وہ تو ان کو ابو لے کر گیا تھا وہ میرے کو معلوم نہیں لے کر گئے تھے یعنی علاج کے لیے کہ میرے بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جب پہلی بچی کے ساتھ یہ ہوا گا تو پریشان تو ہوتا ہے نینسان اچاری بچوں کو لے گئے ہاں ساتھ میں تھا سارے تو ڈاکٹر نے کیا کہا تھا یہ تو میرے کو معلوم نہیں تو اس نے کیا کیا جانا کیا کچھ نہیں پتا آپ کو وہ تو میرے کو معلوم نہیں ہے آپ کے بھائی نے بھی نہیں بتایا بھائی سے میں نے پوچھا نہیں تھا نہیں پوچھا آپ نے جی آپ لوگ انہیں دیکھا کہ مجھے ایک بچی چلتی ہوئی نظر آئی جو کہ مازور تھی اور اس کی ٹانگی بینڈ ہوئی تھی تو میں نے چاہا کہ میں اس کے گھر جاؤں اور جانے کی کوشش کروں تو جب میں اس کے گھر گھسی ہوں تو ادھر مجھے تین اور بچیاں مازور نظر آئی ہیں جو کہ اسی کی بہنیں ہیں یعنی یہاں پہ اس گھر میں ایک گھر کے اندر چار عدد بچیاں ہیں جو کہ مازوری کا شکار ہیں اور ان کے ماباب کام پہ نکلے ہوئے ہیں مچھلیاں پکڑتے ہیں مچھلیاں صاف کرتے ہیں اور بیچتے ہیں تو ان کے چاہچا تھے صرف گھر میں تو ہم نے ان سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ ہی بتا دیں کہ اس بیماری کیا وجوہات ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو شعور ہے کہ ان کا پورا گاؤں اس طرح مازور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ان کو یہ فکر ہے تو ان سے بات کر کے تو یہ ہی صاف ظاہر ہوا کہ ان کو بھی شعور کی کمی ہے اب ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک سوشل ورکر ہے یہاں پہ جو کعنا میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ بچپن سے رہ رہے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا ایفرٹس ہیں اس علاقے میں اور یہاں مازوری کی کیا وجوہات ہیں اور چلیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بتائیے آپ میرے نام حمد عمر عمر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے آپ یہاں سوشل ورک کرتے ہیں فلاہی کام کرتے ہیں آپ یہاں پہ تو آپ کب سے کر رہے ہیں جب سے میں نے خوش سنبھال آئے تب سے میں نے یہ سوشل کام کرنے شروع کر رہے ہیں تو اس بستی کے ہم پرانے ہیں تو آپ کیا سوشل کام فلاہی کام کیا کرتے ہیں آپ اس علاقے میں آپ ان لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کا درس دیتے ہیں یا آپ ان کو علاج کروانے کے لیے کچھ مشورے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ہم ان کو علاج مالج کے لیے بھی اکساتے ہیں اور جتنی ایڈوکیشن کے سسٹم ہیں جتنے یہاں انجیز کام کرے ہیں ان کو یہاں بلاتے ہیں ان لوگوں کو ان سے ملاتے ہیں اچھا میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے تو شعور کس طرح سے پیدا کراتے ہیں آپ ان کو بتایا کریں یہ جو خاندانوں میں شادی ہونی ضروری تھوڑی ہے کہ خاندان کے باہر آپ شادی کریں نہیں سکتے اور خاندان کے اندر شادی کرنے کی وجہ ایک بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں تو یہ بات ان کو بتائیے کبھی یہ ساری بات تب ان کو سمجھ میں آئے گی جب ایجوکیشن ہوگی تو یہاں ایجوکیشن کے لیے جتنی بھی محنت کی جائے کریے ہیں ہم لوگوں نے مل کے انجوز سے اور گورنمنٹ کے تو حال کا آپ کو معلوم ہے باقی ہم انجوز کے پاس گئے ہیں ان سے ہم ملے ہیں ان سے بہت سی میٹنگی کرے ہیں یہاں کتنے آئے ہیں میٹنگیں کریں گے ہاں بھئی یہ کریں گے وہ کریں گے ایجوکیشن کا سسٹم کرتے ہیں صفائی ستری کا کرتے ہیں ہیلتھ کے وجہ سے بھی کتنے مساہل ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر صفائی سترائی کا یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں ان کے جو والدین وہ یہ سمجھو کہ معذور ہو چکے ہیں ہم نے ایک ٹینک کے اوپر چڑھایا ہے کیمرومنٹ کے اور تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں گے ٹینکر کے اندر کیا صورتحال ہے کہ پانی کیسے ہے گندہ ہے یا صاف ہے اس کو تو آپ آن ایئر کر دیں تو میں چیلنج کروں گا یہ جو اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں میں کوٹ میں چیلنج کروں گا انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا آن ایئر جو یہ دے رہے ہیں